مرحیم اسلام علیکم مریم کچن میں آج میں بنا رہی ہوں ملک چھولے ملک چھولے یا چکڑ چھولے اس کے لئے جنہیں انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے یہاں پر ہے ون کے جی چکن ہے یہ ہڈی کے ساتھ چکن اس میں میں لے رہی ہوں یہ تقریباً دو کپ ابلے وے چنے ہیں سفید چنے ڈیڑھ کھانے کا چمچ لہسن اور ایک کھانے کا چمچ ادرک ہے کھٹا ہوا چھے سے ساتھ ٹیماتر ہیں ان کو میں چھلکا اتار کے کھٹوں گی آدھی پیالی دہی کی ہے یہ ون ٹیبل سپون ہے اس کی مقدار کم بھی کر سکتے ہیں یہ دے گی مرچ ہے صرف اس کو کلر کیلئے استعمال کرتے ہیں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر نمک حسبے زائقہ ہے لارمش پاورڈر ون ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ہے یہ میں پاس ہے ون ٹیبل سپون زیرہ اور دو سٹکس تھی اندار چینی کی جنہیں میں نے سلبٹے پہ کوٹ لیا ان کو بلکل باریک نہیں پیسنا کوٹنا ہے اس میں تقریباً مجھے چاہیے ہوگا ایک کپ آئل پکانے کے لیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اوائل میں میں نے نسٹن اور ادرک ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں میں چکن ایڈ کروں گی ب Spirit اچھا جی یہاں پر اس میں میں یہ جو کسی بھی ڈاچھی اور زیرا تھا وہ بھی ڈالے گی تھوڑی دے تک اس کو بھننا ہے جب تک یہ چکن کا پانی بھی ہے وہ درائے ہو جائے گا چکن کو ہمیتی دے تک بھننا ہے کہ اس کا پانی درائے ہو جائے گا جب چکن کا پانی درائے ہو جائے گا تو اس کے اندر کھوماتر اور یہ دہی ڈال ڈیونے کے بعد اس میں لال مچ پاؤڈر ہلوڈی اور نمک یہ میں ڈال ڈیونے اور اب اس کو مکس کر کے اچھا سا اچھا دیر تک پکانا ہے کہ دہی اور ٹیماتر کا پانی پشک ہو جائے گا چکن بھی اچھا سا اس نہیں گل جائے گا اور اس کو میڈیوم فلیم پر دھف کے پکانا ہے چکن میں سے ٹیماتر اور دہی کا پانی پشک ہو گیا ہے اس کو بھوننا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک اچھی طرح سے تاکر مسالہ بھون رہے اور یہ تقریباً فائس منٹ ہو گئے ہیں کہ میں نے اس کو بھون گیا ہے اب اس میں میں یہ چنے ڈال رہی ہے اچھا کرنا یہ ہے کہ ان میں سے کھوڑے سے چنے الگ سے آپ نے میش کر سکے دال لیں اور یہ باپی کے چنے جانے اس کی طرح سے ڈال دیں ان کے اچھی طرح سے اس کے ساتھ چکن کے ساتھ بھون لیں اچھا جی یہ چنے ڈال کے میں نے اس کو بھونیا ہے اور جو چنے میں نے تھوڑے سے نکالے تھے اور ان کو میش کیا تھا وہ بھی اس میں میں شامل کر دوں گی پس یہ اس کی تھک سی جو گریوی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے یہ چرو کو تھوڑا سا میش کر لیں تو آپ کو بلکل اس کی پرپیکٹ جو گریوی ہوتی ہے وہ چھولے یا چکڑ چھولے آپ کہہ لیں ان کی موافقوں میں جائے گی اب اس کے اندر یہ جو گرم مسالہ پاؤڈر تھا میں میں ڈال دیں گے چار سے پانچ منٹ تک چمت چلائیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں تقریبا ایک کپ کے جلتہ پانی ایڈ کر دینا ہے موسیقی ایسے کگestonnellہ کن کنگ موسیقی کنگ اور تھوڑا سا بلکل ہلکی آنچ پہ دم والی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں پانچ سے دس منٹ کے لیے پھر اس کے بعد اس پہ جو دیگی بیرش تھی لال میں اس کا بھگار لگا ہوتے ہیں اچھا اس کا ملک چولے کا بھگار تیار کرنے کے لیے میں نے اس میں یہاں پر لیا ہے دو ٹیبل سپون مکھن کے اور کوارٹر کپ نہیں سوڑی کوارٹر کپ تو نہیں ہاف سے کم آئن لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہری مرچو میں ڈالوں گی جو اس طرح سے میں نے ٹارٹلی تھی نمبی نمبی یہ فرائی ہو جائے اس میں مرچے فرائے ہوگی ہیں بس ان کو براؤن نہیں کرنا گری نی رہے ہیں جسٹ فرائے کرنا تھا اور اس میں یہ دیگی مرچ لازلی اور بازار میں اس کو لگا ہوں گی کیونکہ چنوں کے اندر آپ جتنا بھی آئل اس سے پہلے ڈالیں گے وہ اس کا جو تری ہے وہ موپر رہی آئے گی کے لیے الگ سے بازار لگانا ضروری ہے تاکہ تھوڑا سا اچھی سی اس کی لوک آئے اور اب اس میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بڈل کا بھی فلیور اس میں ایڈ ہو گیا ہے اور یہ ہمارے موک چھولے تیارے چولہ میں بند کر دوں گی تھوڑا سہارا دھنیا اور یہ تھوڑی سی کٹیلی ادھرک یہ ایڈال دوں گی یہ تھی ہماری آج کی ریسپی ملک چھولے ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مریم کی چند سے اللہ حافظ موسیقی